حملے کیے حجبالہ نے ازرائیل پر 122 راکٹس سے حملے کا دعویٰ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جس طرح حجبالہ کے کمانڈرز کو ازرائیل نے پٹا رہا ہے اس کے بعد لگاتار حجبالہ بوکھلایا ہوا ہے اور حجبالہ کی طرف سے 122 راکٹس داگ کر ازرائیل پر حملہ کیا گیا اور رات کے دوران حملے کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پہلے دن بھر راکٹس سے حملہ ہوا اور اس کے بعد رات میں بھی حملہ کیا گیا ایسی جانکاری مل رہی ہے اور 122 راکٹس سے یہ حملہ کیا گیا حجبالہ کے ٹاپ کمانڈر نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد صحف الدین کے بھی مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے خاشنز کی اور اس کے علاوہ حجبالہ کے کئی بڑے لیڈرز مارے جا چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل پر ہوئے اس حملے کا اسرائیل کیا جواب دیتا ہے امیرکہ نے ہوتی ویدروہیوں پر اب بڑا حملہ کیا ہے یو ایس کمانڈ سینٹر نے ہوتی ویدروہیوں کے پندرہ ٹھکانوں پر سٹرائک کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے کے لیے بائیوسینہ کے جہاز اور یدھ پوتوں کا استعمال کیا گیا ہے اور ہوتی ویدروہیوں کے علاقے میں پندرہ سٹرائک کی گئی ہیں اس حملے میں ہوتی ویدروہیوں کا بڑا نقصان ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ہوتی ویدروہی لگا تارلال ساگر سے گزرنے والے امریکہ بریٹین اور ادرائیل کے جہازوں کو تو نشانہ بنا ہی رہی ہیں جس سے ناراض ہو کر امریکہ نے اس حملے کو انجام دیا گازہ کے ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ڈیفنس فورس کی کارروائی جاری ہے ویسٹ بینک میں تلکاریم میں آپریشن کے دوران اسرائیل کی سینہ نے ہماس کے ساتھ آتنکیوں کو مار گرائیا مارے گئے آتنکیوں میں فلسطین اسلامی جہاد آتنکی سنگٹن کا آپریٹیو بھی شامل تھا بتایا یہ گیا کہ مارے گئے ہماس کے سب ہی آتنکی اسرائیل کے خلاف آتنکی گتی ویدیوں میں اور بسپوٹک بنانے میں شامل تھے اسرائیل کی سینہ نے لبنان میں ہزباللہ پر ہوئے ہوای حملے کا ویڈیو جاری کیا کل اسرائیل کے فائٹر جیٹ نے بیروت علاقے میں ہزباللہ کے ہتھیار ڈپو اور خوفیہ مکھیالے پر ہوای حملے کیے تھے جس میں ہزباللہ کو بڑے نقصان اور کئی آتنکیوں کے مارے جانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ہوای حملے میں کیا نقصان ہوا کس ایریا کو ٹارگٹ کیا گیا یہ صاف دکھائے جا رہا ہے اور یہ پین پوائنٹڈ قائدڈ حملے کیے جا رہے ہیں ہزباللہ پر ہوئے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا اور دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فائٹر جیٹس کے دوارہ کیا گیا یہ حملہ کیمرے میں بھی ریکارڈ ہوا اور ہجباللہ پر لگاتار حملے کا یہ ویڈیو ایک بار پھر اس بات کی بانگی کرتا ہوا کہ آخر حملے کا ابھی کوئی اندھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اس سے جڑے ہوئے دو الگ الگ ویڈیوز اس وقت آپ کی سکرین پر اسرائیل کی سینہ نے لیبنان میں ایک سرنگ کو نشٹ کرنے کا دعویٰ کیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ سرنگ ساڑھے تین کلومیٹر لمبی تھی اور لیبنان سے سیریا تک جا رہی تھی آئی ڈی ایف کے مطابق سرنگ کا استعمال ہتھیاروں کی تسکری کے لیے کیا جاتا تھا اور یہ سرنگ کے اندر کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو سرنگ وہاں بنائی گئی تھی لیبنان میں اس سرنگ کو نشٹ کر دیا گیا ہے ہتھیاروں کی تسکری کے لیے استعمال کی جانے والی اس سرنگ کو نشٹ کیا گیا یہ لگ بگ ساڑھے تین کلومیٹر لمبی سرنگ